نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کے سکارکم میں سواقت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں ہوا کی کوڑی تھے کون کون سے ایسے ٹوٹکے ہیں ایسے لاب ہے جس کو آپ آسانی سے کر کے اپنی زندگی میں بہت سارے پریورتن اور وہ بھی زبردست پریورتن لاسکتے ہیں اسے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل رو دھئی کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ گلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ فیس بک سے کر سکتے ہیں ووٹس اپ سے کر سکتے ہیں انسٹرگرام سے کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی مادیم سے کر سکتے ہیں دوستو سپید کوڑی بھوری اور پیلی تتھا چھتکبری اتنے پرکار کی جو ہے کوڑیاں ہوتی ہیں انہیں ماں لکشمی کا پرتک مانا گیا ہے یہ سمدر سے پرابت ہوتی ہے جہاں دوستو سمدر ہی ایک ایسے ہم سبھی اگر جو لوگ جانتے ہیں سمدر کے مہتواکو کی ماں لکشمی وہی سے پرکٹی تھی اور آج بھی وہی سے پرکٹ ہو رہی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے ہیروی جوارات پیٹرول اور تمام ایسی قیمتی چیزیں سب سمدر سے ملتی ہیں ہمیں تو وہ سب ماں لکشمی کا ہی روپ ہے تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماں لکشمی کو پرسند کس طرح سے کریں کہ آپ کے گھر میں جو ہے نوٹ برچے ماں لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے ان کے ساتھ گیارہ قوڑی کی پوجا کریں جہاں دوستو اگیارہ قوڑی ان کے ساتھ رکھیں انہیں قوڑیوں کو پیلے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنی تجوری میں رکھ دیں جہاں دوستو پیلے رنگ کا کپڑا لائے اور اس میں گیارہ قوڑی کو باندھ کر رکھ دیں ایسا کرنے سے ماں لکشمی پرسند نہ ہوگی اور آپ کی تجوری ہمیشہ پیسوں سے لبالب رہے گی دوسرا اپائے اپنے گھر میں سکھ سمردی لانے کے لیے اپنے گھر کے مکھ زوار پر اگیارہ قوڑیوں کی لال کپڑے میں باندھ کر لٹکا دیں ایسا کرنے سے گھر میں سکھ سمردی آتی ہے ساتھ ہی آپ کے گھر میں کوئی بھی ناکارات پر خرجہ پروش نہیں کر پاتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ ناکارات پر خرجہ ہے یا آنے کے جانسز ہیں تو دوستو اگیارہ قوڑی کو کرنا کیا ہے آپ کو لال کپڑے میں باندھ کر جو ہے ایسا مکھ دوار پر باندھ دیں بس اتنا ہی کرنا کافی ہوگا پھر دیکھئے جو چمتکار ہوگا اپنے آپ آپ کو دکھائے دے گا دوستو اگلا اپاہ ہے اگر آپ بھری نظر سے اپنے آپ کو بھجا آف کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیلے کپڑے پیلے رنگ کی کوڑی کو اپنے گلے میں تابیش ہی طرح پہنے ایسا کرنے سے کوئی بھی بری نظر آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی بہت آسان ہوں پاہ ہے پیلے رنگ کی کوڑی کو اپنے گلے میں تابیش بنا کر پہنے اگلا اپاہ ہے اگر آپ آگامی ساوان مہینے میں اپنے گھر کے اتر دشا میں گیارہ پیلے رنگ کی کوڑی کو ہرے کپڑے میں بان کر چھپا دے کوڑے پرسند ہو جائیں گے اور آپ کو مالا مال کر دیں گے تو دھیان رکھے دوستو ساوان کے مہینے میں اتر دشا میں گیارہ پیلے رنگ کی کوڑی کو ہرے کپڑے پہ باندھ کر چھپا دینے سے کوڑے مہراج پرسند ہو گے اور آپ کے ہاں پیسہ برسے گا تو امیت کرتا ہوں دوستو میں نے آپ کو جو جانگاری دیئے اس کا آپ ضرور اپیوک کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوڑیوں کو صرف رکھنا اور پوجہ کرنی ہے دھوپ آدھی دکھانا ہے اور اس کے بعد دیکھئے پیسہ برسند لگے گا تو امیت کرتا ہے دوستو آپ کو جانگاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بانگڑے کو اسکائر کم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند موسیقی